میرے لیے اس فیصلے کی ایک سمبولک ویلیو ہے اور اس سمبولک ویلیو جو ہے کہ ہم نے بہتر سال کے بعد جو ہیں یہاں اس ملک میں بڑے بڑے غیر قانونی کام ہوئے جو سیاستانوں نے بھی کیے جوڈیشری نے بھی کیے بیراکریسی نے بھی کیے ہماری افواج کے جو سرورا تھے مختلف ادوار میں انہوں نے بھی کیے ہماری تاریخ کا ایک وارٹر شیڈ جو ہے نا کو تصور کرنا چاہیے اور اس حساب سے پھر ہمیں مستقبل کے جو راستے ہیں ان کا تعیون کرنا چاہیے میں تو اللہ کا شکر ادعا کرتا ہوں کہ آئین پاکستان آج زندہ ہوا پاکستان کے عوام کے حکومت اور ان کے حاکمیت کا جو حق تھا اس کو آج ایک نئی جلا ملی ہے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آئین کا جو تقدس ہے اس بحالی تو نہیں ہم کہہ سکتے لیکن بھارہ اور اس کی بحالی کی طرف ایک بہت بڑا قدم آج اٹھایا گیا تو میرے خیال میں بلوشستان کے لوگوں کو ایک دیرینہ خواہش ہے کہ ان کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں ان کے اکابرین شہید کیے گئے بلوشستان میں انسانی حقوق پامال کیے گئے پاکستان میں آئین پامال کیا گیا ایمرجنسی لگائی گئی ملک میں بارہ مہی کا وقلہ کا ایک واقعہ شہادت کا ہوا چیف جسٹس نکالے گئے پاکستان کو مسلسل ایک انارکی کی طرف لے جانے والی اگر ایک شخص یا قوت ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے اس میں جس طرح پہلے میں نے کہا تھا کہ ان کی ذات سے کسی کو بھی کنسرن نہیں ہے لیکن جو میسج تھا پاکستان میں کیا پاکستان میں ایسی اتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے اور آج وہ اتنی بڑی چیز ہو گئی ہے تو یہ ایک مستقبل کی راہ کو ہموار کرتا ہے پاکستان کی فیچر کو سیف گارڈ کرتا ہے یہ فیصلہ اب وہ اپیل کرتے ہیں ریورس ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ ایک پروسس لمبا چلے گا وہ لیگل ہوتے ہیں لیکن میسج بڑا کلیر ہے